بسم اللہ الرحمن الرحیم بکرے کا گوشت ہفتے میں ایک بار کھانے سے بڑے بھی جوان ہو چائیں گے نہار مکنگا کرو بال گنے ہو چائیں گے عورت بیٹھ کر جادو لگائے اس کے گھٹنوں میں کبھی درد نہیں ہوگا لمبی زندگی چاہتے ہو تو رات کو اس پگول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو جو خالی پیٹ ادرک کا رس پی لیتا ہے وہ بڑا بھی ہو جوان نظر آتا ہے اگر آپ کے چہرے کا رنگ ساملہ ہے تو اس کے لیے گلاب کرک فائدہ مند ہے چائے کو ہمیشہ تھنڈا کر کے پینا چاہیے زیادہ گرم چائے پینے سے کینسر ہو سکتا ہے دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو روزانہ صبح کی کھانے میں پیاس ضرور کھائیں اس سے دل کی دڑکن بہتر کام کرتی ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ سو کے اٹھنے کے فوری بعد ہی ورزش کرنے سے گردن کا درد اور شدید کمر کا درد ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اس لیے سو کے اٹھنے کے بعد کچھ سرگرمیاں کریں یا چہل قدمی کر کے ورزش کریں اکثر ہونٹ پھٹ چاہتے ہیں اس کے لیے گائیں کا کچھا دودھ ہونٹوں پر روزانہ لگا لیں چھالوں پر ہرے دنیا کرک لگانے سے چھالے دور ہو چاہتے ہیں بامپ سے ہاتھ جل جائے تو متاثرہ جگہ پر آلو کے ٹکرے کاٹ کر ملیں پیٹ میں ہر وقت گیس رہتی ہو تو میتھی کے بیچ کھا لیا کریں دل کی بیماریوں سے بچنا ہے تو صبح اور شام کو سیر ضرور کریں اور مرگرن غزاؤں سے گریس کرو ایک گونٹ پانی کے ساتھ چھوٹی علائچی کو کھا لینے سے چکرانہ بند ہو چاہتے ہیں زیرے کو بون کر کھانے سے مو کی بدبو دور ہو چاہتی ہے مو کی بدبو کی بڑی وجہ قبض ہے پانی کے ساتھ لونگ کھانے سے زندگی پر دمانی ہوگا زیادہ کارا لباس پہننے والے بندے کا دماغ کمزور ہوتا ہے جس گھر میں مرگیاں ہوتی ہیں اس گھر کے لوگوں کو گرمی کے دانے نہیں نکلتے ناریل کھاؤ ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں چہرے پر کیل محاصے نکل آئیں تو کیل محاصوں پر شہد لگا کر مساج کرنے سے کیل محاصے ختم ہو چائیں گے چہرے کی چکناہٹ کو دور کرنے کے لیے ایلو ویرہ کاٹ کر چہرے پر لگا لو چہرے کی چکناہٹ ختم ہو چاہتی ہے روٹی کے بعد سیپ کا چھوٹا ٹکرا کھا لینے سے روٹی جلدی حضم ہو چاہتی ہے زیرے کو پیس کر بالوں میں لگانے سے بال لمپے ہونا شروع ہو چاہتے ہیں کلونجی دہی میں شامل کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کی جوریاں ختم ہو چاہتی ہیں حریر کا مربع دودھ کے ساتھ کھا لینے سے انسان کا مٹاپہ کم ہوتا ہے جن نورتوں کو حمل نہ ٹھہرتا ہو وہ رات کو دودھ میں کلونجی اور شہد ملا کر پی لیا کریں عاملے کا مربع عمر میں اضافہ کرتا ہے اونٹنی کا دودھ بوک کی کمی کو دور کرتا ہے گلہ خراب ہو چاہے تو گلے کے اوپر ملٹھی کا مساج کرو گلہ ٹھیک ہو چاہتا ہے خجور کی کڑڑی کو پیس کر دودھ میں شامل کر کے پی لو چہرے کی رنگت ساف ہو چاہتی ہے خربوزے کے بیچ خوشے کر کے چپانے سے بڑھتا ہوا پیٹ اندر چلا جاتا ہے ایلو ویرہ کا پانی ہاتھوں اور پیروں پر لگانے سے پیر نرم و ملائم ہو چاہتے ہیں زیادہ سوچنے کی عادت دماغی صلاحیت کو کم کرتی ہے زیادہ سوچنا دماغ کے سیلز کو ختم کر کے اس کو چھوٹا بھی کر سکتا ہے اگر دودھ کو بالتے وقت ایک علائچی کو اس میں شامل کر دیں تو دودھ خراب نہیں ہوتا پرندوں سے سب سے زیادہ اکل والا پرندہ کبوتر ہے پٹھوں کے درد اور کھچاؤں کے لیے ایک چمس بادام کا تیل تھوڑا سا گرم کر کے متاثرہ جگہ پر مالش کر لیں آرام آچائے گا اگر آپ کو خارج اور خجلی زیادہ تنگ کر رہی ہو تو ناریل کے تیل میں لیموں کے کترے ملا کر مساج کیا کریں زیادہ مت ہنسو زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے ہفتے میں ایک مرد پر اپنے بالوں کو کچھے دودھ سے ضرور دھو لیا کریں آپ کے بعد صحت من طوانہ نظر آئیں گے اور جلدی سفید ہونے کا خطرہ بھی نہیں ہو کا سنے کی بیگی ہوئی دال کے اندر شہد ملاو روزانہ صبح کھالو مٹاپہ کم ہو چائے گا دہیوی مٹاپے کو دور بگانے کے لیے مفید ہے دوا کھانے کے بعد چہل قدمی شروع کر دو جلدی آرام آ چائے گا جو چراغ کو پھونک سے بچاتا ہے اس کو دمہ ہو سکتا ہے سونے سے پہلے جو انسان تھوڑی چہل قدمی کر لیتا ہے اس کو دل کی بیماری نہیں ہوتی دودھ کو گرم گرم پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوں گی دودھ میں زیرہ شامل کر کے پی لینے سے پیٹ باہر نہیں آئے گا جو شخص بہت زیادہ کمزور ہو جائے وہ گوشت کو دودھ میں پکا کر کھا لیا کرے اس سے بہت طاقت ملتی ہے جو انسان میدے کی بیماری سے بچنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ کھانے کے درمیان پانی نہ پیئے اور ناظرین جس گھر میں جانوروں چونٹیوں اور پرندوں وغیرہ کو رسک ملتا ہے اس گھر کے اندر رسک کے کمی کبھی نہیں آتی چوکلیٹ کھانے سے ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے نیہار مصبت دہیں کھانے سے انسان کی آداشت بہترین ہوتی ہے اور وزن کم ہوتا ہے چہل قدمی کرنے سے قبل خجور کا دانہ کھا لو کبھی بیمار نہیں ہوگے کندہ جکا کر پیٹنے سے پٹھے کمزور ہوں گے زیادہ نمک کی استعمال سے انسان کی ہڈیاں کمزور ہو چاہتی ہیں دودھ میں سیپ کا رس ملا کر پی لینے سے چہرے پر نکھارا جاتا ہے ملٹھی کو کچھ منٹ تک چوس لینے سے گلہ صاف اور رشہ ختم ہو چاہتا ہے دودھ میں علاچی ڈال کر پی لیا کرو بدن کی تھکاوٹ فوری طور پر ختم ہو چاہے گی پیشاب کھل کر نہ آئے تو بندی کھاؤ دہی کے استعمال سے جلد ٹائٹ رہتی ہے نہار مفال سے کا جوس پی لینے سے میدے کی تضابیت دور ہو چاہتی ہے رات کے وقت دودھ کی بلائی سے چہرے کا مساج کرو چہرہ نکھر جائے گا فالسے کا جوس میدے کو ٹھنڈا رکھتا ہے کیرہ زیادہ کھانے والے انسان کو سانس کی بیماری نہیں ہوتی اگر تم ہمیشہ اپنی جوانی قائم رکھنا چاہتے ہو تو صبح آنکھ کھلتے ہی ایک دانہ جوہ خجور کا موہ میں ڈال لیا کرو پانی زیادہ پینے والے انسان کی جوانی ہمیشہ دیر تک برقرار رہتی ہے خربوزے کھانے والے بندے کا جسم کا پانی کبھی کم نہیں ہوتا جو اپنے گھر کی ہمیشہ کے لیے بلائی چاہتا ہے وہ کھانے سے قبل وضوح کیا کرے کسی پیاسے کو پانی پلانے سے آپ کا رزق بڑھتا ہے جب بھی مہمان کر آ چاہے تو اس کو سب سے پہلے کجور کا دانہ کھلاو رزق بڑھے گا بال گرنا شروع ہو چائیں تو کچھے انڈے کی زردی سر پر لگا لیں دوپہر کے وقت سستی زیادہ پڑھنے لگتی ہے اور جسم میں درچہ محسوس ہوتا ہے جب تک لیٹ نہ جائیں چین نہیں آتا اس لیے دوپہر کو سلات میں کیرہ زیادہ کھائیں یہ سستی دور کرے گا اور جسم کو طاقت دے گا اگر دماغی ٹینشن ہو تو اس میں پانی کا استعمال زیادہ کریں دماغی ٹینشن ختم ہوگی بکری کا دودھ پینے والے بندے کو کام کے وقت تھکاوٹ نہیں ہوتی ناظرین مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن کو پریس کر دیں شکریہ